ابھی ہم اڈھور سے ٹریکنگ کر کے اس خوبصورت مقام پر آ پہنچیں ہیں یہاں سے وادیہ سرن کا ویو انتہائی ہی خوبصورت اور واضح ہے ہر اطراف سے بلند و بلو پہاڑوں کے بیچ یہ ایک چھوٹی سی میڈو ہے جہاں پر کچھ گھر مجود ہیں جو موسم گرمہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لیے یہاں سے دور دور تک وادی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے وادیہ سرن کے آخری مقامات تک مجود گھر واضح دکھائی دے رہے ہیں نیچے ویلی میں اور اوپر چھوٹیوں پر ہر طرف گھر مجود ہیں اس طرف یہ بلندوبالا پہاڑ اوپر ہر چھوٹیوں پہاڑ ہر چھوٹیوں پہاڑ ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اس وقت گرینری اپنے روج پہ ہے البتہ کچھ پھولوں اور اس وقت ہم تھوڑی پہنچ چکی ہیں کافی لوگ جچہ سے تھوڑی تک نارملی ٹریک کرتے ہیں لیکن تھوڑی سے پہلے جو ایک جگہ تھی وہ اس سے کئی گناہ بہتر کیمپنگ سائٹ ہے وہاں سے پوری سے رنویلی کا بیو بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے تو آئی ٹھنک فاسٹے اگر آپ صبح ٹریک کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سے پہلے ایک پلیس ہے جو لوگ سمر میں جوز کرتے ہیں اپنے جانوروں کے لیے وہ استعمال کرنے چاہیے سوڑی ہم نے پہلے خوڑی اور ہم نے پہلے ریسٹ پہلے ریویٹلیز ہمیں پہلے پہلے ہمیں گلی بیس کیمپ ہمیں گلی بیس کیمپ ہمیں گلی بیس کیمپ ہمیں گلی بیس کیمپ موسا کا موسلا کھوڑی سے سیرن ویلی کا یہ ویو ہے کیونکہ یہاں سے ہم تھوڑا زیادہ بلندی پر آ چکے ہیں اس لئے پہلے کی مقابل میں یہ ویو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ہی خوبصورا جگ یہ اس وقت بارش تھوڑی سی سٹارٹ ہو چکی ہے ہاں جی احسان ریسٹ ہوگی ہے چلیں بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے لیکن ابھی ہم نے کوئی رین کور وغیرہ یا اس طرح کا ڈرس نہیں یوز کر رہے کیونکہ ایسا ویدر نہیں ہے کہ تیز بارش ممکن ہو پھر بھی اگر تیز ہوگی تو پھر ہم بھی تھوڑا سپنیا سنبیلنے کے یہاں کچھ گھر مجود ہیں جو کہ جانوروں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ ایک مسیوریز میٹو ہے کھوڑی سے تھوڑا سا اوپر یہ خوبصورت میٹو ہے واپسی کا سفر نممکن ہے فراز آنکھ سے بہن اکرے ہیں آنسوں کی طرح یہاں سے یہ برا پوش پہاڑ دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں میٹو ہے میٹو ہے موسیٰ 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 اور یہ جو ہے کھنڈا کھنڈا اور وہ نیچے جو وہ تھے گھر بنے وے تھے وہ کون سی جگہ تھی نیچے بکی یہ آگے جبول آگیا یہ بھی نبی آگی یہ پیچھے بتھی تھے وہ ایک جگہ سب سے درمیان میں وہ جو جگہ تھی وہ دیا دہا ہم چڑھائی چاڑ کے آئے ہیں تو آگے گھر بھائی ہاں ادھر وہ پانی کی بھی جگہ تھی وہ چشمہ بھائی کیا نام ہے اس کا بکی وہ سب سے اچھی گیمپنگ سہتے ہیں اچھا جی یہ سرنویلی کے بھی ہوئے اس طرح جو گاؤں یہ موسا کا مسلح ہے اس طرف یہ چرکو پیک ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت پیک ہے یہ بچہ ایک اور گروپ سجاد بھائی اس وقت ایک اور گروپ کو لے کے جا رہے ہیں جن کے ساتھ کچھ لیڈیز بھی ہیں اگر یہ ہمت کر سکتی ہیں تو پہنچا جا سکتے ہیں ہم نے قدر مشکل راستہ لیا ہے یہ جبڑ کیمپ سیٹ ہے یہاں کچھ گھروں کے آگے خوبصورت کھیت بنائے ہوئے ہیں کچھ بکریاں بھی مجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ لوگ آگے ہیں جو کھیتی باڑی اور جانور چرانے کی گھر سے جہاں رہیں گے یہاں سے چرکو پیک کے بیو بلکل واضح ہے چرکو پیک 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 ہے چیزدگی جو کھر سوچی جو ایک مدو ہے یہ سب سے مدو ہے جو مدو ہے اور وہ کچھ ایسا لاتے ہیں پرابس پر ایسا لاتے ہیں اور ایسا لاتے ہیں یہ ایسا لیچه جو رہت ہے دور ایک چھوٹا سا تلاب موجود ہے کھوڑی سے یہ پہلے آنے والی میڈو بہت ہی خوبصورت ہے شکر ہے مزے کی ہوا الحمدللہ ہم کھوڑی پہنچ چکے ہیں کھوڑی سے پہلے بھی کافی ساری اچھی کیمپنگ سیٹس تھی جہاں سے ویو سرن ویلی کا بہت خوبصورت تھا البتہ کھوڑی اور کھوڑی سے پہلے جبڑ تھا جبڑ سے چرکو پیکس اور کنڈا پیکس اور اسی طرح موساکمسلہ کے ویو ملتا ہے اور اس ادبار سے اگر آپ پیکس دیکھنے کے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ کیمپنگ سیٹس بھی بہت ایٹریکٹی جبڑ سے یہاں تک آتے ہوئے رستے میں بھی ایک بڑی خوبصورت میڈو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے کیمپنگ کرنی ہو یا وہاں تو کچھ دے رکھنے وہ بہت اچھی جگہ ہے جبڑ ایٹسلف بھی ایک میڈو ہی ہے اس میں دوسری طرح کی پانے مغیرہ وہ بھی پلانٹس مغیرہ اور بھی گروہ ہوئے ہیں وہاں پہ گروہ تھے ان کی اس لئے وہ بیٹوں کی لوگ نہیں دیتی اوورال سیرن ویلی ایٹھا ہی خوبصورت ویلی ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ سیزن ہے جس میں گرینری اپنے اروج پہ ہوتی ہے البتہ اس منٹ میں پھول وغیرہ اور اس طرح کی وجہ سے اس کی خوبصورتی انکریز ہوگی ابھی کیا ڈیٹ ہے آج مورسا کا مسلح چرکو بیک اور کھونٹ بیک اور اس طرح یہ وادی ایلائی اور اس طرف وادی ایسیرن کا خوبصورت منصر کبھی وادی بادروں کی لپیٹ میں ہوتی ہے سجاد بھائی گھڑ سواری کرتے ہوئے اپنے گروپ کو لے کر آ رہے ہیں آپ کا گروپ ہی در ہی ہے سہے وہ زبردست ہے زبردست آل تبیق سر ہمی سے اگر اس اطور سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں چرکو کو یہاں اس سیڈ سے بھی کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نالے کے کنارے کنارے وہاں سے ٹریکنگ کرتے ہوئے اس طرف جائے جائے یا پھر موسا کا مسلح والی سیڈ سے مسلسل اترائی پہ سفر کرنا نال بتا یہ ہے کہ دشوار ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی سمیٹ ممکن ہے